اسی راقی سے رقیہ کروانا کیسا ہے اسی راقی سے رقیہ کروائیں یا خود سے رقیہ کریں اگر وہ شخص ان شروط کی پابندی کرتے ہوئے کر رہا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کوئی بھی شخص یعنی اخلاص کے ساتھ اور دل لگا کر کے کہ یہاں سے اس کے اثرات زبان کے ذریعے سے مریض تک پہنچیں تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا وہ کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی شخص ہو اسی لئے میں کہتا ہوں ہر شخص اپنا علاج خود کر سکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ اس طرح توچھو دے جسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کو یاد ہیں وہ ہی کر سکتا ہے معمولی چیزیں بھی رب کریم کے ہاں عظیم ہیں آپ بار بار پڑھیں اس کو قل اللہ احاد آپ کو یاد ہے بار بار پڑھیں معاوزتین آپ کو یاد ہے بار بار پڑھیں سور فاتح یاد ہے بار بار پڑھیں خوب پڑھیں خوب پڑھیں دل لگا کر پڑھیں بھئے وہ صحابی ابو سید خضر رضی اللہ عنہ نے سور فاتح ہی پڑھ کر کے دم کیا تھا رب کرین میں شفاہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ جو مشہور راقی حضرات ہیں وہی آپ کے لئے نفع بخشو ایسے ضروری نہیں ہے بلکہ ہر شخص اپنے اور رب کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کرتے بھی اپنے اندر کی پاکیزگی کو بڑھاتے بھی وہ اس کام کو کر سکتا ہے